اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو عوش فیضان اور آپ دیکھیں بیس ٹی وی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک درقاہ سے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں آج ہم بات کریں گے انڈین فیمیس ایکٹریس دیوینکہ ترپارٹی کے بارے میں اور جانیں گے ان کی کچھ لائف سٹوری تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہے اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی سیلیبیٹیز کی لائف سٹوری بنائے جائے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میں فل کوشش کروں گا اور اس پر اپلائی بھی کروں اور اس پر ویڈیو بھی بناوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو جی ہیں دوستو ان کا ریال نیم دیوکانہ ترپارٹی ہے اگر نیک نیم کی بات کی جائے تو ان کا نیک نیم دویہ ہے اگر بات کی جائے دویہ کی پروفیشن کے بارے میں تو ان کا پروفیشن ایکٹرس ہے بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ مارلنگ بھی یہ کوئی بھی ڈراما یا جو بھی مووی میں حسن لائیں تو وہ ٹرینڈنگ رہتی ہے جی ہیں دوستو اگر بات کی جائے دویہ کی پرمس رول کے بارے میں تو ان کا پرمس رول ہے جو کہ دوہزار ریارہ میں ڈراما لگتا ہے یہ ہے محبتیں اگر بات کیجئے دیویہ کی ڈیٹ او بارت کے بارے میں تو یہ چار دسمبر نائٹین ایٹی فور کو انڈیا کے مشہور شہر بھوپال میں پیدا ہوں یہ اگر بات کیجئے دیویہ کی ایج کی تو ان کی ایج دوہزار بیس میں چھتیس سال ہو گئی ہے پرسنل لائف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں دیویہ کی کچھ فیملیز پر موسیقی دوستو پرسنل لائف کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک فیزیکل سٹیٹ یا ایکٹر ہو یا ایکٹریس دونوں کے لیے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی آئٹ کی اگر بات کیجئے ان کی آئٹ کی تو آئٹ ان کی فائی پونٹ ایٹ ویٹ ہے اگر بات کیجئے ویٹ کی تو ان کا ویٹ اپروکس سیونٹی خائف کیجی ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں باڈی میرمنٹ کی باڈی میرمنٹ بھی ایک ایکٹس یا ایکٹریس کے لیے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی چیست کی تو چیست ان کا 40 inch ہے ویسٹ کی اگر بات کیجئے تو ویسٹ ان کا 32 inch ہے اگر بیج کی بات کیجئے تو بیج ان کا 14 inch ہے فیزیکل سٹیٹ اور باڈی میرمنٹ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ان کی آئس کھلر کے بارے میں جہاں دوستو ان کا آئس کلر بھی بات کی جائے تو آئس کلر ان کا ڈارک ڈاؤن ہے ہیر کلر ان کا بلاک ہے جہاں دوستو اگر بات کی جائے ان کی سکین کلر بھی بھی ڈارک وائٹ ہے جہاں دوستو جیسا کہ نام سے ظاہر ہو جاتا ہے ان کا ریلی جن ہندوزم ہے اگر بات کی جائے ہوئیس کی تو انہیں کمپیوٹر میں گیم کھیلنا اور میوزک سننا بہت پسند ہے جہاں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کو کون کون سی چیز پسند ہے سب سے پہلے کرکٹ انہیں کھیلنا بیاد پسند ہے انہیں بکس پڑھنا بھی پسند ہے اگر بات کی جائے گیمز کی تو انہیں کمپیٹر میں گیمز کھیلنا بھی بیاد پسند ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کی میٹرل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کا میٹرل سٹیٹس انمیرڈ ہے جہاں دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کی فیوریٹ تھنگز کے بارے میں تو سب سے پہلے آتا ہے فیوریٹ پوڈ تندوری چکن اور چینیز انہیں بیاد پسند ہے ایکٹر کی اگر بات کی جائے تو ہولی ورڈ میں انہیں مائیکل جیکسن اور بولی ورڈ میں دیلک کمار اور امیتاب بچن بیاد پسند ہے ایکٹرس کی بات کی جائے تو ممتاز اور سیرا بانو ہیں اگر بات کی جائے تو ٹی وی شوز کی تو ایک امریکان کرائم ڈراما ہے نرکو انہیں بیاد پسند ہے فیوریٹ کلر کی اگر بات کی جائے تو بلیو بلیک اور وائٹ ہے اگر ڈسٹرنیشن پسند کی جائے اگر ان کی تو لندن اور دبائی انہیں بیاد پسند ہے پرفیوم انہیں ارمانی کے بیاد پسند ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کی فیوریٹ بک کے بارے میں تو ان کی بھی ہیٹے چھیکر ہے ان کی فیوریٹ کار بی ایم ڈگی ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں میل کو سٹار کی تو ان کی فیوریٹ میل کو سٹار ہیں سنجیدہ، انیل کپور اور جیکی شروف ہیں اور مادری ہیں اگر بات کی جائیں ان کی فلم ڈریکٹر کی تو ان کی فلم ڈریکٹر فیورٹ ہیں مانون دسائی اگر بات کی جائیں میوزک ڈریکٹر کی تو اے آر احمان ان کی فیورٹ میوزک ڈریکٹر ہیں سپورٹس ہیں ان کی فیورٹ جیسے کہ میں نے آپ کو طلب بتایا ہے ہاکی خوٹبال اور کٹکٹ ہیں فیشن ڈیزینر ان کی ڈولکی اور جمانہ ہیں اسٹریکل پرسن ان کی ہیں ہٹلر ہیں اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ان کی منی فیکٹر کے بارے میں تو ان کی سیڈلی ہے اپروکس فوٹی فائیو کروڑ پار فلم انکم کے اگر ان کی بات کی جائے تو انکم ان کی دوہزر بیس میں ففٹی سکھ کروڑ اپروکس لگائی گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کی نیٹ فورٹ کی تو ان کی نیٹ فورٹ اپروکس 37.80 کوڑ ہے آئی ہوگا آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں ساتھ ضرور شیئر کریں اور لاس میٹ میں آپ کو کھام کی بات بتاتا چلوں اپنے بڑک جزت کریں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں